اب حضرت ابو طالب کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں تشریف فرما ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسوں ہیں محبت کرنے والے بزرگ یہ نہیں دیکھ پاتے ان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے حضرت ابو طالب کو یہ بھی پتا تھا کہ انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا ٹائٹل دیا ہوا ہے دے ہیو کالڈ ہم ٹرسٹ فول اور ٹرسٹ واری سیم قریش آف مکہ یہی لوگ جو کمپلینٹ لے کر آئے تھے یہ کسی اور نے ٹائٹل ان کو نہیں دیا تھا بلکہ یہ خود ان لوگوں کا ہی ایمان ہے اور پھر یہ بھی انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جن کی نبوت کو بھیٹنے سال ہو گئے تھے جن کی ایج بھی اس حد میں پہنچ چکی تھی کہ جہاں کوئی بھی سمجھ دار کوئی بری حرکت نہیں کرتا اور صادق اور امین کیسے کر سکتا ہے انہیں یہ اس بات کا بھی ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج تک ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلوک اخلاق اور کردار کے بارے میں انہیں کسی طرح کی کوئی کمپلینٹ یا شکایت کہیں سے نہیں ملی بلکہ ہر شخص نے جب آپ جب تک آپ نے یہ نہیں کیا تھا ہر شخص نے آپ کی تعریف ہی کی جب یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں آ گئیں تو پھر ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ بیٹے کوئی بات نہیں تم کرو جو کچھ تم کر رہے ہو یہ وہ وقت تھا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ان کے بتیجے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ انکل وہ چچا جو اتنا پیار کرتے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع پر بے انتہا غمگین بھی تھے ان کے چہرے سے یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت غمگین ہیں غمگین اور خوف زدہ میں بہت فرق ہے غمگین اس لیے تھے کہ ان کے بارے میں ان کے چچا کو اس طرح کے وفود اور اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حضرت ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسا ہم نے ارس کیا پہلے کہ جب آپ کی آنکھیں بھی عشق بارتیں اور آپ کی آواز برہائی ہوئی تھی اس آواز میں اتنا سوز تھا کہ حضرت ابو طالب نے وہ سوز ان کے سینے میں اتر گیا اور اس کی اثرات اتنے زبرزست تھے کہ انہوں نے پھر کہا کہ میرے بیٹے کوئی بات نہیں چاہو اور اپنے کام کرو اور کوئی تمہارا بال بھی بیکہ نہیں کر سکتا تمہیں کوئی شخص کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن بھی دے دی وہ اطافہ کہ وہ سوچوں وہ 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 almost absolutely innocent he was true whatever he was telling the people or preaching was absolutely true and there was nothing wrong with it and that's why he said I'm with you nobody can harm you nobody can do anything which one can imagine would be bad or would be harmful for you.